بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ امید ہے تمام حباب خیلیت سے ہوں گے آج کا یہ عمل ہے گردے کی پتھری کے لئے اگر کسی کو گردے میں پتھری ہو تو اس کے لئے بہترین روحانی علاج ہے آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی انشاءاللہ گردے میں درد ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ علم نشرہ تیسویں پارے میں سورت ہے اس کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے اول آخر گیرہ گیرہ بار دروش شریف اور اس کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے ایک چیز یہ ہے دوسرے نمبر پہ ہر نماز کے بعد آپ نے اپنے گردوں پر دونوں ہاتھ رکھنے ہیں اور اسی سورہ علم نشرہ کو آپ نے گیرہ گیرہ بار پڑھنا ہے یعنی صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے دونوں گردوں پہ ہاتھ رکھ لیں اور ایک میں درد ہے ایک میں پتھری ہے دوسرا ٹھیک ہے تو رکھنے ہاتھ دونوں کے اوپر ہیں اور اس کو آپ نے گیرہ بار پڑھنا ہے اور اول آخر اس کے بھی گیرہ گیرہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اور وہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے وہ صبحوں سے لے کے اگلی صبح تک یعنی جب آپ نے دم کیا ہے اس سے لے کے اگلے وقت تک آپ نے اسی پانی کو پینا ہے اگر اس میں کم ہو جائے پانی اور ڈال لیں اگلے دن دوبارہ سورہ علم نشرہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور پھر اسے پانی کے اوپر دم کر لیں اور اگلے چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ پانی کے اوپر دم کر لیں سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سات دن کے اندر اندر ہی گردے کی پتری ختم ہو جائے گی نکل جائے گی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی مکمل فائدہ نہیں ہوا تو آپ اس عمل کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گردے کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ بلکل حل ہو جائیں گے ہر نماز کے بعد بھی گیرہ گیرہ بارہ آپ نے سورہ علم نشرا کو گردوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور پانی جو ہے اس کا وہ آپ نے پیتے رہنا ہے امید ہے یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ